انزر ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ناظرین اکرام جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضر سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی پانی پر تھی جانوروں پر جنوں اور انسانوں پر بھی تھی اور ہر مخلوق کی بولی آپ سمجھتے تھے ایک دن حضر سلیمان علیہ السلام دریاء کے کنارے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی اس کے موں میں ایک دانہ تھا اور وہ یہ دانہ لے کر دریاء کے کنارے جا رہی تھی حضر سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ چونٹی آہستہ استہ رفتار سے چلتے ہوئے دریاء کے کنارے جا پہنچی یہاں ایک بہت ہی عظیم واقعہ رونما ہوا جب یہ چونٹی دریاء کے پاس پہنچی تو دریاء میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور موں کھولا تو چونٹی اس کے موں میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریاء میں چلا گیا یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر باہر آیا اور اس نے پھر موں کھولا تو وہ چونٹی اس کے موں سے باہر آگئی حضر سلیمان علیہ السلام نے گوھر کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چونٹی کے موں میں جو دانہ تھا وہ اب نہیں ہے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضر سلیمان علیہ السلام چرند پرند حشرات الارض یعنی کہ سب سے بات کر لیا کرتے تھے انہوں نے چونٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ تم کیا کہا رہی ہو ابھی تمہارے موں میں دانہ تھا اور پانی سے نکلنے کے بعد نہیں ہے وہ چونٹی کہنے لگی اے پیغمبر خدا اس پانی کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے خالی ہے اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا وہ اس کی کل کائنات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچا ہوں اور قادری مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے کہ مجھے روزانہ اپنے موں کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے وہ اپنا موں اس پتھر کے سراغ پر رکھ دیتا ہے میں اس کے موں سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں وہاں جو میرے موں میں دانہ ہوتا ہے اس کو میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں وہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا جب تم اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہو تو تم نے کبھی اس کی گفتگو سنی ہے چونٹی نے کہا جب میں اس کے قریب کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی آواز سنتی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا وہ کیا گفتگو ہے چونٹی نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اے وہ ذات جو میرے لئے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مات بھول اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی یہ خواہش خدا نہ خواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی محبت کے سبب تھی یہ خواہش تھی کہ ایک تفعہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے کھلاؤں گا حضرت سلمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے معبود تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں ان کی دعوت کروں میرے رب یہ میری خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وئی بھیجی اور فرمایا اے سلمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک مرد پر پھر ترخواست کی یا الہی مجھے صرف ایک دن کی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلاؤں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا حضرت سلمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے میرے پروردگار مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ فرمایا اے سلمان تو اس پر قدرت نہیں رکھتا بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو خانہ کلا سکے جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی کہ گائے بکری وغیرہ وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو پریندے ہیں انہیں جمع کریں جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت صلیمان کے سامنے پیش کر دیا بڑی بڑی دیکھیں تیار کی گئی اور پھر ان جانوروں کو زبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا آپ علیہ السلام نے ہواوں کو عکم کیا کہ کھانے پر شیرین اور دیمیں انداز میں چلتی آئیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے ہوا چونکہ حضرت صلیمان علیہ السلام کے مطاحت تھی اس لئے شیرین اور دیمیں انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہیں اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے دستر خان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو ایک مہینے کا وقت گزر جاتا اور اتنی ہی دستر خان کی چڑائی بھی تھی جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پہی بھیجی اور فرمایا اے سلمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا اب حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دریا کے جانداروں سے شروع کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی ایک مچھلی کو کم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کھائے کیونکہ آج ان کے لئے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلمان علیہ السلام سنا ہے کہ تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تُو نے میری زیافت کی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے مچھلی تُو نے ٹھیک سنا ہے آجو اور کھانا شروع کرو وہ مچھلی آگے بڑی اور دسترخان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا مچھلی نے اس قدر کھایا اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارے کا سارا کھانا صاف کر دیا اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی سلمان مجھے اور کھانا کلاو میرا پیٹ ابھی تک نہیں بڑا حضر سلمان علیہ السلام نے فرمایا تُو سارا کھانا کھا چکی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بڑا مچھلی نے کہا اے سلمان آپ خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا اس کھانے کو بنانے میں آپ کے کئی دن لگ گئے تھے اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں تین مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوتی اس لئے اے سلمان آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تُو بنا کیونکہ رزق تُو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تُو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو غفارت کرنے والی ہے دوستو بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے چنانچہ ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور عوض بالبوتے پر ناز نہیں کرنا چاہیے اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بس جود کو کر رزق حلال کی اسی سے مدد اور دعا مانگنی چاہیے اور ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور امارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین